بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ڈیو میں ہم بات کریں گے شباز جل صاحب کی جو ان کو اوپر کیس چال رہا ہے اس وقت اور یہ وہ کیس ہے جو کیس یہ تحریک لبائک پاکستان کے خلاف کرتے تھے غداری وغیرہ کی مقدمات جس طرح سے انہوں نے علامہ سعاد سہر رسا پر یہ کیس بنایا تھے ناظرین آپ اترک کا نظام دیکھیں کہ جس وکیل نے علامہ سعاد حسین رجی صاحب کا مقدمہ لڑا اور جس وکیل کے آگے ان لوگوں نے رکابتیں کھڑی کی دو بار عدالت نے اس وکیل کے یعنی اس وکیل کو جتوایا اس کے حق میں فیصلہ دیا علامہ سعاد حسین رجی صاحب کو رہا کرنے کے حکم آیا لیکن یہ لوگ اور یہی شباز گل میڈیا کو پڑا کر جھوٹ بولتا تھا اور علامہ سعاد حسین رجی صاحب کو رہا نہیں کیا گیا اور ان کے جو وکیل تھے برحان محظم صاحب ان کے راستے میں بھی رکابتیں کھڑی کی گئی اور جتنے ان کے علاوہ تحریکل وائک پاکستان کے جو وقلہ تھے ان کے جو نام ہیں ان کو بھی ان لوگ نے فورد شیڈول میں ڈال دیا تو اس حوالے سے ناظرین شباز گل کو آخر کار وہی برحان محظم صاحب پکڑا کیونکہ تحریکل وائک پاکستان جس کے ساتھ میں ٹکر لیتی ہے اس بندے کو سبق سکھا دیتی ہے اور اس سلسلے میں شباز گل صاحب کو بھی تحریکل وائک پاکستان نے سبق سکھایا ہے اور اس سبق کے نتیجے میں ان کو تحریکل وائک پاکستان کا جو ایک وکیل تھا کسی دور میں جو وہ مقدمہ لڑ چکا تھا اور وہ کیس لڑنے کا تجربات بھی رکھتا ہے آخر کار شباز گل نے اس کو اطلب کر لیا اور اس کو کہا کہ آپ ہی میرا کیس لڑے تو ناظرین آج شباز گل کی زمانت کے حوالے سے اہم ترین جو سمات ہوئے ہیں کچھ نظر ڈالتے ہیں اور جو برحان محظم صاحب نے وہاں پر اپنے دلائل دیئے ہیں وہ دیکھتے ہیں ناظرین سب سے پہلے شباز گل کا جو ایئر وائی نیوز کے اوپر بیان دیا گیا اس کو عدالت کے اندر پڑھا گیا سنایا گیا اس کے بعد عدالت سے یہ استعداء کی گئی برحان محظم صاحب کے جانب سے کہ یہ دیکھیں یہ وہ بیان ہے جس بیان کے بعد شباز گل کے اوپر یہ ایف ای آر دا جوئی ہے اور شباز گل کے بعد جو سلمان اقبال ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایر وائی نیوز کے جو اونر ہیں ان کے اوپر پھر اماد یوسف صاحب کے اوپر صدف عبدالجبار سمیت پانچ افراد کو نامزد کیا گیا یہ کا برحان محظم صاحب نے اس کے بعد برحان محظم صاحب کا کہنا تھا کہ شباز گل کی گفتگو سے مرضی کے جملے اٹھا کر کیس بنایا گیا یعنی اپنی مرضی کے جملے اٹھائے اور اس کے بعد ان کے اوپر کیس بنائے گیا جس طرح سے یہ لوگ تحریکل وائک پاکستان کے اوپر اپنی مرضی کا کیس بناتے تھے اسی طرح سے ہی شباز گل کے اوپر ان کی یعنی حکومت کی مرضی کا کیس بنایا گیا ان کی گفتگو انہوں میں لے کر مرضی کے مطابق پیش کی گئی اور اس کے بعد یہ کیس بنائے گیا یہ کیس نے کہا یہ برحان محظم صاحب نے کہا اور اس کے بعد برحان محظم صاحب نے کہا کہ میں نے عدالت میں آنے سے پہلے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا یہ ایک بہت خوبصورت انہوں نے وہاں پر یہ دلائل دیئے کہ میں نے عدالت میں آنے سے پہلے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا ان کا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ واقعی شباد گل جو یہ بے گناہ ہے جس طرح سے ان کا ضمیر مطمئن تھا کہ علامہ سعج حسین رسا بھی بے گناہ ہے اصل میں ناظرین وہ کلا کا تو یہ پیشہ ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھار والوں کے لئے بھی روزی روٹی کرنی ہوتی ہے اپنا پیٹ بھی پالنی ہوتا ہے اس سے کسی کو اطراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا یہ پیشہ ہوتا ہے یہ اپنے مخالفین کا کیس بھی لڑتے رہتے ہیں سب کا لڑتے رہتے ہیں یہ برحان مضیم صاحب نے کہا اس کے بعد برحان مضیم صاحب نے کہا جج صاحب اگر آپ ہم اور ہمارے بچے رات کو سکون سے سوتے ہیں یعنی آپ اور ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں یہ اگر سکون سے سوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہماری فوج ہے یہ کس نے کہا ہے یہ برحان معظم صاحب نے کہا جو ایڈوکیٹ ہیں شہباز گل صاحب کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر شہباز گل کی بات سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تو وضاحت کرنے اور معافی مانگنے کو تیار ہے جی تو شہباز گل صاحب جو ہے یہ معافی مانگنے کو تیار ہے یہ ایک بہتی خوبصورت بات کی شہباز گل نے انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں جس طرح سے میرے کرتوٹ ہیں اور جو میں کام کرتا ہوں شہباز گل سے ایئر وی کی اینکر صدف عبدالجبار کا کیا گیا سوال اور شہباز گل کا اس پر دیا گیا جواب جو ہے وہ پڑھ کر برحان معظم صاحب نے ان کو سکایا اور اس کے بعد پرسیکیوشن نے سٹریجک میڈیا سیل والی بات سکرپٹ میں شامل کیوں نہ کی اس پر تحقیقات کیوں نہ کی یہ بھی برحان معظم صاحب نے عدالت کے اندر یہ سب کچھ پڑھ کر سنایا اس کے بعد ایئر وی کی سٹریجک میڈیا سیل والی خبر اور اس پر شہباز گل سے کیے سوالات کی ویڈیو کمرے عدالت میں چلائی گئے موبیل پر ویڈیو چلا کے ایڈیشنل سیشن جاجد زفر اقبال صاحب کو سنائی اور دکھائی گئی ایف آئی آر کرانے والے مدعی نے شہباز گل کے الفاظ کا اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا یہ برحان معظم صاحب نے کہا کہ جو شہباز گل صاحب نے بیان دیا اس کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے الفاظ نکال لیا اور اس کے بعد انہوں نے منصوب کی اور اس پر ایف آئی آر بنائی اور اس کے بعد ناظرین وہ جو بیوڈیو تھی جس میں شہباز گل یہ باتیں کہا رہے تھے اس کو پھر چلا دیا گیا برحان معظم ایڈوکیٹ نے ایف آئی آر اور اوریجنل سکرپٹ میں بڑے تضاد کی نشاندائی بھی کی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اس کے بعد برحان معظم صاحب نے کہا کہ شہباز گل نے یہ کہا کہ برگیڈیار رینک تاک کی تداز زیادہ ہے اس میں کیا گلہ دے جنرلز تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دیئے ہیں لیکن وہ چند اور کم ہیں یہ کہا برحان معظم صاحب نے جوان ہماری جان اور جنرلز ہمارے سر کا تاج ہے برحان معظم صاحب نے یہ وہاں پر بیان دیا شہباز گل نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ برگیڈیار رینک سے نیچے والے اپنے جنرلز کی بات نہ مانیں وہ پاگل نہیں ہے ایسی بات کہنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کس نے کہا یہ برحان معظم صاحب نے کہا کہ ایسی بات کا یہ شہباز گل صاحب سوچ بھی نہیں سکتے شہباز گل نے اسی بیان میں کہا کہ فوج اور تحریکین صاحب کے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں یعنی دل اکٹھے دھڑکتے ہیں جب اقتدار سے نکالا جائے تو پھر جو ہیں وہ دل الگ الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین شہباز گل نے اسی گفتگو میں کہا کہ تحریکین صاحب پاکتان کی فوج کو مضبوط اور تبڑا دیکھنا چاہتی ہے اس کے بعد تو بیضی ختم ہو جاتی ہے یہ پھر پرہان معظم صاحب نے اور دلائل دیئے شہباز گل نے اس کے بعد شہباز گل کی گفتگو میں نواز شریف اور مریم نواز میں مخاطب تھے یہ پرہان معظم صاحب نے کہا شہباز گل نے چوروں کی بات کی تھی کیا چوروں کو حصہ آگیا انہوں نے فیاد درج کرا دی یہ پھر برہان معظم صاحب نے اوپر سے ایک بات ماری کہ چوروں کی انہوں نے بات کی جس کے بعد ان کو حصہ آگیا برہان معظم ایڈوکیٹ کی جانب سے شہباز گل کے بیان کے وہ جملے پھر پڑھ کر سنائے گئے جو فوج کے حاکمے تھے اور نواز شریف کے خلاف تھے یہ بھی پڑھ کر عدالت کے اندر برہان معظم صاحب نے سنایا اور اس کے بعد ناظرین جو سماعت تھی وہ وقفہ ہو گیا اور اس کے بعد برہان معظم صاحب جو تھے ان کے جو دلائل تھے وہ جاری تھے اور اس کے بعد انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر دلائل دیے جب معاملات مکمل ہو گئے یعنی برہان معظم صاحب کے جو بیانات تھے وہ آرگومنٹ جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تو عدالت نے پندرہ منٹ کا وقفہ دیا اور اس کے بعد اب جو ایف آئی اے ہے جو حکومتی وہ کلائن وہ اپنے دلائل دیں گے اور اپنے دلائل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں کمجاب ہوتے ہیں کیا عدالت آج شہباز گل کی زمانت مندور کرتی ہے اس حوالے سے ناظرین جیسے ہی اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اپنے خیار کے اگر مجھے دعا میں یاد رکھے گئے انتہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ